پنجاب اور ہریانہ ہائی کوٹ نے حال ہی میں کچھ ایسے نرنے دیئے ہیں جس سے وہ ساف سپریم کورٹ آف انڈیا کے خلاف جاتے نظر آ رہے ہیں اور پنجاب ہریانہ کے یہ نرنے بھارت کے پرگتی شیل نیائے تنتر کو اُلٹی دشاں میں لے کر جا رہے ہیں دراصر گلزا کماری اور کرویندر سنگھ جو کہ 18 اور 22 سال کے ہیں بغیر شادی کیے ساتھ رہنا چاہتے ہیں مگر ہائی کوٹ کا کہنا ہے کہ لیو انڈ ریلیشنشپ ساماجک اور نیتک روپ سے گوارہ نہیں ہے اور دونوں کے ساتھ رہنے کی پیٹیشن کو خارج کر دیا ہے ویسے تو دونوں ہی بالک ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں دونوں ہی چار سال سے سمبندوں میں ہیں مگر لڑکی کے گھر والے انترجات ویوا کے خلاف ہیں سپریم کورٹ دوارہ لیو انڈ ریلیشنشپ کا پرافدان پروٹیکشن آف ویمن فرم ڈومیسٹک وائلنس 2005 کے تحت کیا گیا ہے 2018 کے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی بات کی جائے تو سپریم کورٹ نے کرنا میر لیو انڈ ریلیشنشپ میں رہ رہے کپل کے فیور میں نرنے دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر لڑکا اور لڑکی بالک ہیں تو انہیں ساتھ رہنے کا پورا حق ہے کسی کو بھی لیو انڈ ریلیشنشپ میں نہ رہنے دینا رائٹ ٹو لائف انڈ لیبرٹی کا جو کی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے بھارت میں اس کا اُلنگان ہے سپریم کورٹ کے 2013 ججمنٹ کی بات کی جائے تو کورٹ کا کہنا ہے کہ لیو انڈ ریلیشنشپ are neither a crime nor a sin یعنی کورٹ کا کہنا ہے کہ لیو انڈ ریلیشنشپ ساماجک طور پر سویکار کیے جانے چاہیے مگر پنجاب اور ہریانہ دوارہ جو نرنے سامنے آئے ہیں وہ وقتیقت روپ پر آدھارت ہیں اور سپریم کورٹ کے بلکل خلاف جاتے ہیں اتنا ہی نہیں نرنے بھارت کے پرگتی شیل نیا ایتنتر پر سوال اٹھاتے ہیں مگر آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن پر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا بلکل نہ پھولیں موسیقی موسیقی